الحمدللہ والسلام علیہ وسلم قربانی کے موقع پر بہت سر لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنے کی دلیل لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قربانی کا جانور جو آپ لوگ زبا کرتے ہو تو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہو سنانچہ کوئی کہتا ہے کہ میں اس سال اپنے اببہ کے نام پر قربانی کروں گا کوئی کہتا ہے بیٹے کے نام پر قربانی کروں گا کوئی کہتا ہے امہ کے نام پر قربانی کروں گا تو یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اببہ کے نام پہ اممہ کے نام پہ چاچا کے نام پہ بیٹے کے نام پہ تو ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ان چیزوں کا حوالہ دے کے کیا کہتے ہیں بھئی تم لوگ منع کیوں کرتے ہو غیر اللہ کے نام پہ قربانی اگر غیر اللہ کے نام پہ قربانی شرک ہے منع ہے تو پھر یہ عید الازہاں میں اپنے اببہ اممہ چاچا کے نام پہ قربانی کیوں کرتے ہو یہ اعتراض ہے یہ سوال ہے اور ان باتوں کا حوالہ دے کے شرکیاں چیزوں کو جائز تھیرانے کی کوشش کیاتی ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے تو دیکھئے قربانی کا جو جانور زبا ہوتا ہے وہ اببہ اممہ کے نام پر زبا نہیں ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہے ہماری اور ہماری یہ تعبیر کی گلتی ہے ہم جو تعبیر کرتے ہیں نا ہو سکتا اردو زبان کے لحاظ سے اس کی گنجائش ہو لیکن بہرحال بہتر تعبیر یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اببہ کے نام پر قربانی ہوتی ہے یا چاچا کے نام پر قربانی ہوتی ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس سال ہم اببہ کی طرف سے قربانی کریں گے اممہ کی طرف سے قربانی کریں گے تو یہ جو قربانی ہوتی ہے نا عیدالعظام میں وہ کسی مخلوق کے نام پر نہیں ہوتی ہے بلکہ مخلوق کی طرف سے ہوتی ہے چنانچہ ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں جانور زبا کرتے وقت اگر اسی پر آپ دھیان دیں تو یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ قربانی کا جانور غیر اللہ کے نام پر زبا نہیں ہوتا اللہ کے نام پر زبا ہوتا اور اللہ کے لئے زبا ہوتا چنانچہ دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث حدیث مبر ایک ہزار نو سو چھا 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 چ کا ہوا لکھ اے اللہ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے لیے یہ تیرے لیے ہے تو دیکھیں قربانی کا جو جانور ہم زبا کرتے ہیں اس میں دو چیز ایک بسم اللہ پڑھ کے زبا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اور دوسرا لکھ اے اللہ تیرے لیے اب یہ جانور غیر اللہ کے لیے کیسے ہو گئے بھائی اللہ کے نام پر زبا ہو رہا ہے اور اللہ کے لیے زبا ہو رہا ہے تو اس میں شر کہاں سے آ گیا اچھا اب یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ اببہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ غلط مشہور ہے وہ اببہ کے نام پر نہیں ہوتا اببہ کی طرف سے ہوتا ہے چنانچہ دعا میں قربانی کے دعا میں جب ہم یہ منشن کرتے ہیں کسی کو کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہوتی تو اس کے الفاظ کیا اللہم تقبل من فلاں کہ اے اللہ یہ جانور یہ قربانی قبول فرما فلاں کی طرف سے من فلاں تو سب سے لاشت میں ہم اس کو کہتے ہیں تقبل من فلاں کہتے ہیں تقبل من فلاں جو بڑی سی دعا اس کو پڑھنے کے بعد تقبل من فلاں کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے اس کے بعد جو زبا ہوتا وہ بسم اللہ اللہ کے نام پر اللہ ملک اللہ تیرے لئے اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اللہ کے لئے زبا ہوتا ہے اور یہ جو ہم دعا میں کسی کا نام پڑھتے ہیں وہ اس کے نام پر زبا کرنے کے لئے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یہ بتانے کے لئے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ ہمارے ہی ہیں چونکہ ہم اس کو غلط انداز سے بولتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اببہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں حالانکہ وہ کہنا کیا چاہی ہے کہ اببہ کی طرف سے قربانی تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں اببہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں یا بچے کے نام پر قربانی کر رہا ہوں وہ اپنے اس جملے کو چینج کر دیں کیونکہ یہ حقیقت نہیں حقیقت یہ کہ وہ اببہ کی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں کسی کی طرف سے کر رہے ہیں وہ ان کے نام پر نہیں کر رہے ہیں اس لئے صحیح جملہ بولیے کہ ہم اپنے اببہ کی طرف سے کر رہے ہیں یا اپنے والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں یہ غلط جملہ بولنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فیمی ہوگی اور وہ شرک کے لئے یہاں سے استلال کرتے ہیں اچھا ایک چیز واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ زبیحہ شرکیاں کب ہوگا جب دو چیز میں سے کوئی ایک چیز ہو یا تو وہ غیر اللہ کے نام پر زبا ہو یا غیر اللہ کے لیے زبا ہو مثال کے طور پر اللہ حربالعامل نے قرآن میں کہا سورہ مایدہ آیت نمبر تین میں حرمت علیکم المہیتہ وجدم ولحم الخنزر وما اہلا لغیر اللہ کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے سور کو مردے کو خون کو وما اہلا لغیر اللہ بھی اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو ایک بات کیا پتا چلی کہ غیر اللہ کے نام پر اگر جانور زبا ہوا تو وہ حرام ہے وہ شرکیاں چیز ہے اچھا کچھ لوگ کیا کہتے کچھ لوگ غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتے لیکن بسم اللہ پڑھ کے قربانی کرتے اب ایسے لوگوں کو کر سمجھائے جائے کہ بھائی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہ کرو تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ پڑھ کر ہی جانور زبا کرتے ہیں تو دیکھئے دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ کہہ کے اللہ کے نام پر جانور زبا ہونا چاہیے اور دوسری بات کیا ہے دوسری بات ہے اللہ کے لیے ہی جانور ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث مر ایک ہجار نو سو اٹھتر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ مَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ اللہ کی لانت اس پر جو غیر اللہ کے لیے زبا کرتا ہے یعنی بھلے اللہ کا نام لے لیکن وہ جانور ہو غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے مطلب کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کی رضا پانے کے لیے تو غیر اللہ کے لیے اگر ہوگا تو گرچہ آپ اللہ کا نام لے کیا زبا کریں وہ زبیحہ شرکی آوگا صحیح نہیں ہوگا تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نام پر جانور زبا ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے زبا ہونا چاہیے اور قربانی میں ہم یہی کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اور اللہ ہمیں لگ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہے تو یہ بات واضح ہونے چاہیے کہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اللہ کے لیے زبا ہوتا ہے اور جو نام کسی کا ذکر کے آتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ فلا کی طرف سے ہے اس لئے قربانی کے معاملے سے کسی کو شرکیاں استعلال نہیں کرنا چاہئے کہ ہم غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کے لئے جانور زبا کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک بدعت خرافات سے بچائے اور جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر اور توحید پر قائم رکھے آمین جب تک زندہ رکھے آمین